اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسلامیک وزائف و عملیات چینل آج ہم آپ کو اپنے اس چینل اسلامیک وزائف و عملیات پر جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ ہے اپنے مکان سے متعلق اپنا مکان حاصل کرنے کا وظیفہ دور حاضر میں جہاں خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں اور بنیادی ضروریات کا فقدان ہے ان ضروریات میں سے ایک بنیادی ضرورت ہے اپنے گھر کی جن لوگوں کے اپنے گھر مکان ہیں انہیں تو اس نعمت کی اتنی قدر نہیں ہے اس نعمت کی قدر پوچھیں ان لوگوں سے جو اپنی خون پسینے کی کمائی سے ہر مہینے بھاری بھر رقم قرائے کی مد میں ادا کرتے ہیں اور پھر مالک مکان کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں ہمارے تعلق والے ایک اللہ کے بندے نے بتایا کہ ہم لوگ کافی عرصے سے قرائے کے مکان میں رہتے ہیں مالک مکان بہت ظلم کرتے ہیں روزانہ کسی نہ کسی بات پر جھگڑتے رہتے ہیں ماں کی خیش ہے کہ ہم ذاتی مکان خرید لیں وہ ہر وقت اسی غم میں رہتی ہیں اور ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہیں تو کہنے لگے کہ کوئی وظیفہ یا دعا بتائیں جس سے مکان خریدنے میں آسانی ہو تو ہم نے انہیں ایک آسان سا وظیفہ بتایا جسے انہوں نے خلوص دل کے ساتھ کیا تو الحمدللہ آج وہ اپنے مکان کے مالک ہیں وہی وظیفہ آج ہم اپنے اس چینل اسلامی وظائف و عملیات پر بتانے لگے ہیں اگر آپ بھی خلوص دل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور بازرور فیدہ ہوگا تو محترم سامین وظیفہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارشی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسلامی وظائف و عملیات کو سبکرائب کر لیں وظیفہ کچھ اس طرح سے آئے کہ یہ ایک دعا ہے جو آپ نے کسرہ سے پڑھنی آئے یہ دعا جس وقت آپ وضو کرنے لگیں وضو کے دوران بھی پڑھتے رہیں پھر فرض نماز پڑھ کر یہ دعا مانگیں اور صبح و شام بھی یہ دعا پڑھنی ہے ایک سو بیس مرتبہ صبح و شام بھی ایک سو بیس مرتبہ دعا کچھ اس طرح ہے اللہم مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اس دعا کو نماز کے وضو کے ساتھ بھی پڑھنی ہے یعنی جس وقت آپ وضو کر رہے ہیں اس وقت بھی یہ دعا پڑھنی ہے نماز پڑھ کر جب آپ دعا مانگیں گے تو اس وقت بھی یہ دعا مانگنی ہے اور روزانہ بقیدگی سے صبح اور شام ایک سو بیس ایک سو بیس مرتبہ اول آخر دروش شریف پڑھ کر یہ دعا مانگنی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ بتایا ہوا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ بتایا ہوا وظیفہ آپ کو اچھا لگائے تو بھلائی اور خیر کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اللہ حافظ